ناظرین یہ ہے مشک دانے کا پھول ایبل موسچس مسچیٹس اس کا لاتری نام ہے سنسکرٹ میں لطا کستوری اس نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے پھل یہ ہے جو کہ بھینڈی کی طرح نظر آتے ہیں حب المشک اس کا عربی نام ہے اور یہ دیکھئے اس کے پتے اور اس کی مختلف حالتوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے یہ اس کی کلیاں ہیں جو کہ اس قسم سے نظر آتی ہیں اور اس کے نئے پتے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اس قسم سے تین ہوتے ہیں مقدار میں اور نئے اس قسم سے ہوتے ہیں اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں یعنی پتے نشنوما پاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے یہ چپک جاتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا پھل اس کا معاینہ کیجئے اور اس کا مزاج بھی سمجھ لیجئے سردو خوشک مزاج کی یہ دوا ہے اور مقوی با ہے مقوی بسر ہے مقوی قلب ہے در حقیقت یہ مقوی آساب ہے لہذا نیرو مسکولر سسٹم پر یہ کام کرتا ہے اسی لیے سے مقوی باہ مانا گیا ہے یا کارڈیو ٹونک بھی اسے مانا جاتا ہے کیونکہ ہارٹ مسلز کو یہ طاقت دیتا ہے تو یہ دیکھئے اس کے پھل کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں یہ اس کا سوکھا پھل ہے تو یہ دیکھئے اس کے ہر حصے پر کافی رواں ہوتا ہے اور سوکھنے پر وہ رواں جو ہے وہ کاٹو کی طرح چوبنے لگتا ہے تو یہ دیکھئے اس کا پھل کچھ اس قسم سے نظر آتا ہے اسی کے بیچ ہمیں دوان استعمال کرنا ہے اور اسی کے بیچ جو ہے وہ تو مشکدانہ کے نام سے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں جن میں بہت بو تو نہیں ہوتی لیکن ان میں سے ایک رتوبت نکلتی ہے تو یہ دیکھئے اس کے پتے کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں انہیں پکڑنا کافی دشوار ہے چونکہ اس کے جو رواں ہیں جو کاٹے ہیں وہ کافی زیادہ اندر ہاتھ میں چک جاتے ہیں تو یہ دیکھئے پست کی جانب سے یہ پتے کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں چونکہ اس کی تقریباً ہندوستان بھر میں اس کی پندرہ قسمیں پائی جاتی ہیں یعنی بھینڈی کی انہی میں سے یہ ایک قسم ہے جسے مشکدانہ کہا جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس کے پتے اور اس کی مختلف حالتوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے اور یہ دیکھئے اس کا رواں اس کے تنے پر بھی بہت زیادہ رواں ہوتا ہے اور یہ کافی تیز ہوتا ہے جو کہ ہاتھ میں چپ جاتا ہے اور یہ دیکھئے اس کا پتہ یہ اس کا پھل اس کے اندر آپ کو بیچ بھی نظر آ رہے ہوں گے رگڑنے پر ایک رتوبت حاصل ہوتی ہے جو کہ مشک کے بدل کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ دیکھئے اس کے دانے میں آپ کو قریب سے بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے دانے کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں ان دانوں کا ہی ہمیں دعوان استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے مشکدانہ یہ جو ہے یہ جو قسم ہے اس کی زراد بھی ہونے لگی ہے آج کل اور اسی کو اکثر دعوان استعمال کرنا ہے ایک اور چیز ہے جسے کستوری بہرورس کہتے ہیں اس میں بھی ان دانوں کا استعمال آج کل کیا جانے لگا ہے تو یہ دیکھئے اس کے پھل انہی میں سے وہ بیج نکلتے ہیں اور یہ پھل سوکھنے پر کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں اب اس کی ایک جنگلی قسم کا مشاہدہ کیجئے اس کا لاتینی نام ایبل موسچس مینی ہوت ہے یا اس کے اور دیگر نام بھی ہے یہ ہمارے یہاں جنگلوں میں پائی جاتی ہے اس کی میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی یہ زیادہ موسیر پائی جاتی ہے تو یہ دیکھئے ایبل موسچس مینی ہوت کہ یہ کلیاں ہیں اور یہ دیکھئے اس کا پھول اصل میں ایک خاص بات یہ ہے اس کی کہ یہ سورج اگنے پر کھلتا ہے اور سورج جب ڈوب جاتا ہے تو یہ جو پھول ہے یہ بھی بند ہونے لگتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے پتے کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں کنگورے دار تھوڑے بہت بھانگ کے پتےوں سے لال رنگ کا ہے اور اس کا آس پاس بھی آپ انداز لگے یہ جنگل ہے اور یہ اس کی کلیاں کچھ اس قسم سے نظر آتی ہیں اور ان کلیوں کی جڑ پر ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ تنے کی نوما نظر آتا ہے اور انہی کی بنیاد پر اس اسٹرکچر کی بنیاد پر ہی اس کی متفرق شناخت ہم دوسری بھینڈی کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اس کے پھول ہیں سنسٹ مشک میلو یا ہیبیسکس سنسٹ یا سنسٹ ہیبیسکس اس نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے جنگلی کستوری اس نام سے ہمارے یہاں لوگ اسے جانتے ہیں اور حقیقتن یہ زیادہ پوٹنٹ ہے اور اس کا لاتینی نام ایبل موسچس پینٹا فائلس ہے چونکہ اسے پانچ پتے ہوتے ہیں اسی لیے پینٹا فائلس اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس کے تنے کا بھی مشاہدہ کیجئے تو دور سے بھی آپ اسے پہچان سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بار بار میں آپ کو اس کی کلیاں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی شناخت جنگل میں بھی کر سکے تو یہ دیکھئے اس قسم کا اس کا مسکن ہے آس پاس اور سب سے اہم فیل اس کا ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ مقوی آساب ہے لہٰذا آج کل جو کمزوری کی علامتیں پائی جا رہی ہیں ان میں یہ اس کے جو بیج ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ہے جنگلی کستوری یا جنگلی مشکدانہ خدا حافظ